پپسپالٹی شہید بھٹو کی جانب سے زلفکار بھٹو جونئر کی 28 سالگیرہ کے موقع پر کاسمہ آباد میں ایک تقریب منقض کی گئی تقریب میں پارٹی عوضے داران اور کارکنان نے شہید بھٹو رہنما عبدالمجیسیال کی قیادت میں کیک کاٹا اور زلفکار بھٹو جونئر کو خرادے تہشین پیش کیا اس موقع پر وائس آف پاکستان سے گفتو کرتے ہوئے شہید بھٹو حیدر آباد کے رہنما عبدالمجیسیال اور دیگر پارٹی کارکنان کا کہنا تھا کہ زلفکار بھٹو جونئر اصل بھٹو خاندان میں سے ہیں وہ جلد سیاست میں آئیں گے اور ان کا شاندار استقبال کیا جائے گا وہ پوری دنیا دیکھے گی آج ہم قائد ابن قائد اور ہمارے عظیم قائد شہید میر مرسا بھٹو کے بیٹے کی اٹھائیں سوی سالگرہ کے موقع پر ہم اپنے قائد جونئر زلفکار علی بھٹو کو مبارک بات پیش کرتے ہیں اور ہم عمام کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ قائد ابن قائد شہید میر مرسا بھٹو کا بیٹا زلفکار جونئر انشاءاللہ تعالی جلدی اس ملک میں آئے گا اور اس ملک کے غریب عوام شہاری شاگرد مزدور اور ان کے لیے آ کر اس پاکستان میں کام کرے گا اور ان کے لیے وہ باہر بھی جد و جد کر رہا ہے اور انہوں نے باہر بھی آپ دیکھیں کہ مسلمان ملک کا ایک فرد جس پہ انہوں نے ٹرمپ نے یہ پابندی لگائی کہ ادھر کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا ہمارے زلفکار جونئر علی بھٹو نے ٹرمپ سے ڈرتے ہوئے نہیں اس سے دکھایا کہ مسلمان ایک مظلوم قوم ہے اور مسلمان ایک حق پرست قوم ہے انہوں نے ائرپورٹ کے سامنے اس کو نماز پڑھ کے دکھایا کہ ہم مسلمانوں کے لیے جد و جد کریں گے اور ملک کے لیے جد و جد کریں گے اور پاکستان کے لیے جد و جد کریں گے ہم بھی اس قائد کے شیدائی ہیں اسی قائد کے کارکن ہیں جنہیں ہمیں چلنا گھومنا اور اٹھانا سکھایا ہم اس کے زلفکار علی بھٹو جونئر زلفکار علی کا پوتا ہے شہید زلفکار علی بھٹو کا پوتا ہے اور شہید میر مرسا بھٹو کا بیٹا ہے وہ اس پاکستان کے حقوق کے لیے پاکستان کے غریب عوام کے لیے جد و جد کر رہا ہے باہر بیٹھ کے بھی جد و جد کر رہا ہے اور ملک میں بھی آ کر وہ جہاں جہاں جاتا ہے وہ پورا اس نے پاکستان دیکھا ہے اپنا کشمور سے لے کر کیٹی بندر تک پورا پاکستان اس نے گھوم آئے اور اس نے ریسرچ کی ہے کہ پاکستان میں کون سے کون سے وسائل جو ہیں وہ اس پہ پاکستان پہ استعمال نہیں کیے جا رہے ہیں اور مظلوم عمام کے ساتھ کیا کیا زیادتیاں ہو رہی ہیں اور کیا کیا پاکستان کے اندر ہو رہا ہے دوہ دار اٹھارہ کی الیکشن یہ تو پری پلاننگ ایک سیلیکشن تھی اور یہ جن لوگوں نے پیپلز پارٹی زرداری لیگ کو آنے نہیں دیا پھر وہ کیسے جیت گئے یہ ایک پری پلاننگ یہ اوپر کی سرکار ہے جو انہوں نے یہ الیکشن کروا کے اور پاکستان کے عمام کو اور پاکستان کے اس غریب عمام کا حقوق جو ہیں وہ نبز کیے ہیں ہم پاکستان کی عمام کو خاص طور پر حیدر آباد عمام کو ہم یہ اپیل کریں گے اپنی جدو جد کرو اس وقت آپ کو کچھ نہیں ملے گا ابھی تک پانی نہیں ہے ہمارے پاس اور کوئی بھی وسال نہیں ہے نہ صحت ہے نہ تعلیم ہے کچھ بھی نہیں ہے یہ جو لوگ آئے ہیں باتیں تو بہت کر رہے ہیں لیکن یہ کچھ نہیں کر سکیں گے آج تک ان کا سیٹ اپ نہیں بن سکا ہے کہ یہ عمام کی کیا خدمت کریں گے عمام کی امیدیں ہیں ظلفکار جونئر میں وہ ایک خاندان ہے وہ ایک انقلابی کا بیٹا ہے وہ خود انقلابی ہے وہ ان حالات میں جو جدو جد کر رہا ہے اس کو ہم سلام پیش کرتے ہیں اس کے دن پہ آج اس کے جنب دن پہ ہم بہت خوش ہیں کہ ایسے لوگ جو ہیں ایک لیڈرشپ ہے ہمارے پاس جو بے داغ ہے جس کے اوپر کوئی بھی الزام نہیں لگا سکتا وہ کسی کوئی کرپشن میں نہیں ہے اس کا خاندان کرپشن میں نہیں ہے اور جو بھی ہیں تو وہ زرداری ہیں وہ ایک لکلی بھٹو ہیں ہمارے پاس یہ جنن بھٹو ہیں اصلی بھٹو ہیں اور ان کو ہم اس جنب دن پہ ان سے اہد کرتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں پاکستان کا عوام تمہارے ساتھ ہیں یہ ساری مظلوم جو ہیں تمہارے ساتھ ہیں آگ نائیدر پاکستان پیپلز پارٹی شہید بھٹو جلو ہجر آباد آج ہمارے قید شہید میر مصاب بھٹو کے بیٹے ظلفکار جونئر کی آج اٹھاویں سالگرہ ہے ہم پورے پاکستان کی عوام کو مبارک بات دیتے ہیں اور ہمارا ایک امید ہے کہ آنے والا وقت پاکستان پیپلز پارٹی شہید بھٹو کا ہے اور ظلفکار جونئر کا ہے ابھی بھی ابھی جو الیکشن ہوئی تھی تو اس میں بلاول جو گیا تھا کورٹ میں اور اس نے کہا تھا کہ میں بلاول زرداری بھٹو ہوں لیکن جب جج نے اسے پوچھا کہ بھئی آپ بتاؤ آپ بھٹو ہیں یا زرداری ہیں تو اس نے بولا کہ میں زرداری ہوں تو اس نے بولا یہ جو لکھا ہوا ہے بھٹا وہ مٹا دو تو جو باشور عوام ہیں وہ ان کو جانتی ہے کہ یہ زرداری کا بیٹا ہے اور زرداری ہے اس کا پیپلز پاہ بھٹو خاندان سے کوئی واسطہ نہیں کوئی تعلق نہیں ہے ابھی جو موجودہ ملک کے حالات ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اور چار بھٹو شہید ہو گئے ہیں اس عوام کے لئے غریب عوام کے لئے تو انشاءاللہ آنے والا وقت جو ہے ہماری فاطمہ غنوہ فاطمہ بھٹو صاحبہ وہ ہے یا جونئر ہے باہر بیٹھ کر بھی پاکستان کی سیاست کر رہے ہیں ہم ان کو یہ میسیج دیں گے کہ زلفکار علی جونئر ایک انقلابی ہمارے قید شہید میر مطلع بھٹو کا بیٹا ہے اس کی رگوں میں شہید میر مطلع بھٹو کا خون ہے جو عوام کی خاطر شہید ہو گیا ہے اور انشاءاللہ اس نوجوانوں کو پتا ہے کہ نوجوان جو بھی ہیں پاکستان کے یا سندھ کے وہ ہمیشہ زلفکار جونئر کو چاہتے ہیں انشاءاللہ آنے والا وقت شہید زلفکار علی بھٹو کے پوتے زلفکار جونئر کا ہے سارے دنیا کو پتا ہے جونئر بھٹا ہے میر مرکزہ بھٹو کا فرزند ہے یہ تو بھائی ایسے ہی تھگ لوگ ہیں ابھی بھی پانی نہیں ہے بجلی نہیں ہے راستے نہیں ہیں ہر چیز یہ کھا بیٹے ہیں یہ تو سارے جیلوں میں پڑیں گے پڑیں گے بھی سارے میرے کو تو پچاس سال ہو گئے ہیں ہم تو ان کے ساتھ ہی چل رہے ہیں وہ مرنے تک چلیں گے بابا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے سارے تھگ آدمی ہیں بابا یہ ملوث ہیں بابا کرپشن میں ملوث ہیں بابا آپ دیکھیں تو ان لوگوں کو سلام ہے جو اب تک ان کی جان نہیں چھوٹی ہے پچاس سال ہو گیا ہے وہ ہی میری پارٹی ہے یہ تو سارے بڑے رہے ہیں نا بابا آپ لوگوں کو پتا نہیں ہے سیون میں کتنی داندلی کی ہے کتنے ہزاروں کے تعداد میں ان کا یہ وانٹ جو ہے پیک کرنے میں پکڑے ہوئے ہیں ان کو کراچی لے گئے ہیں کیا کیا ہم میں یہ میسیج دیتا ہے تو یہ عوام جب بنا کے وانٹ لیتے ہیں یہ جو ہے یہ جالی وانٹ ہے جتنے بھی ان لوگوں نے لیا ہے جالی لیا ہے جب ٹی وی میں دیکھا ہے تو یہ جالی وانٹ یہ پکڑے گئے ہیں تو پھر یہ جیتے کہاں ہیں بابا ان کی جیتی نہیں ہے یہ ایسے ڈنڈے والے سردار ہیں وڈے رہے ہیں بابا یہ ان کو چالیس سال ہو گئے ہیں ایسے ڈنڈے اٹھا کے یہ مال کھا گئے سارے قوم کو مار دیا ان لوگوں نے پانی بیٹھ دیا ایمان سلامتی ہے جتنے بھی ہیں یہ کچھ نہیں کریں گے یہ آئیں گے ایسے آئیں گے جیسے پتہ ہی نہیں پڑے گا اور ایک ایک یہ ہم امید رکھتا ہے سارے پاکستان میں ایک ایک دروازے پر ہم جونئر کو ہم فاطمہ کو ان کو در در پر لے کے جائیں گے ان گریبوں کو اور ان کے جو ہے یہ سانس نکل جائے گا آپ جو ہے دعا کریں آپ اپنی ہیں ہمارے یہ ان گریبوں کو سلام آئے میں یہ میسیج کرتا ہوں تھک لوگوں سے بچو جھوٹوں لوگوں سے بچو کرپٹ لوگوں سے بچو خدا اللہ آپ کو اللہ نے دماغ دیا ہے ہر چیز چالیس سال میں کیا ملائے ان لوگوں کو کچھ بھی نہیں ملائے وہی جوتے کھا رہے ہیں ہزارے مانو خام خواہ آدمیوں کو مار دیا ہے ان لوگوں نے